بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چاننگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد تاریخ نوٹ کر لیجئے اس کے بعد کم از کم پندرہ بیس چینل کے اوپر آپ اس ویڈیو کوپی ہوتا ہوا دیکھ لیں گے الحمدللہ اگر آپ نے فریش ویڈیو دیکھ رہی ہو تو آپ اس چینل پر آجائے کریں کوپی ورجن دیکھنا ہو تو آپ اس کے بعد تاریخ نوٹ کر لیجئے گا میرے پاس جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سترہ تاریخ ہے آپ کے پاس شاید یہ ویڈیو کل آجائے پرابلی اٹھارہ کو آجائے انیس کو آجائے لیکن سترہ کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر گوڈ نیوز یہ ہے گرم گرم خبر یہ ہے کہ کینیڈا نے نومیڈ ویزا شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے میں سمجھاؤں گا نومیڈ کیا ہوتا ہے اور نومیڈ کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور کینیڈا میں آپ کیسے جاؤ گے اور نومیڈ آدمی کو باتشاہ کیوں بولتا ہوں اور سب سے بڑی بات کہ میں اس لیے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں اس فیملی کا حصہ ہوں جس کو آپ نومیڈ کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں اور یہ جو میں نومیڈ کا حصہ ہوں بیکاؤز آف گوگل گوگل کمپنی جو ہے میں گوگل کی وجہ سے نومیڈ کے اندر آتا ہوں تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس چینل پر رہیے گا میں کوشش کروں کہ پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ جو ہیں کم از کم کم از کم اگر بائیس کروڑ کے بعدی ہے میں کوشش کروں کہ کم از کم پانچ کروڑ تو نومیڈ کے اندر آ جائیں جو لوگ کوشش کر سکتے ہیں مجھے صرف اور صرف آپ کی کوشش چاہیے کوئی ایسی چیز آپ سے نہیں چاہیے کہ جو آپ بولیں کہ جی ناممکن ہے میں نہیں کر سکتا میں نے پانچ کروڑ اس لئے کہا کیونکہ سب تو نہیں کریں گے سب میں ہمت نہیں ہوتی ہے تو جو ہمت کرے گا وہی آگے بڑھے گا اور آہستہ 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 مجھے بھی دو سال لگے تھے فیملی کا حصہ بننے میں دو سال کے بعد میں حصہ بنا ہوں اور آج میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں اب اس کے فائضے سن لیجئے گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹیم آج بیالیس ملک ایسے ہیں جو نومیڈ ویزا کو اناؤنس کرتے ہیں نومیڈ ویزا کے پروگرام دیتے ہیں اور نومیڈ لوگوں کو قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی پر بوجی نہیں ہوتے میں تو اگر ہمیں کوئی بلا لے یورپ میں کینیڈا میں کہیں پر بھی ہم ان کی اکانومی پر بوجی نہیں ہوتے ہم اپنا رسک ساتھ لے کے چلتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہمیں عطا کردہ ہے تو ہمارا رسک ہمارے ساتھ چلتا ہے ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے اور موبائل چاہیے ہم اس ملک کو ٹیکس تو دیتے ہیں مطلب کوئی بھی ہمیں اگر رکھ لے اپنے پاس یورپ میں یا کینیڈا میں کہیں پر بھی تو ہمیں تو پرولم نہیں ہے لیکن اس ملک کو ضرور فائدہ ہے لہٰذا ہمیں رکھنے میں یا نومیڈ کے لوگوں کو رکھنے میں ان کو تو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں رکھیں یا ہمیں بلائیں ہمیں انوائٹ کریں ہمیں پیمپر کریں ہمیں ان سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے ہم آ جائیں گے اور ہم اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں چھ مہینے سال یا وٹیبر جو اور جتنا مرضی عرصے ہم آ رہے ہیں اور جب اسو چھوڑ دیں اب یہاں پر ہم نے بار 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 جو ان کے وہ ہیں منسٹر ہم نے ان کو شان فریزر کی بات کر رہا ہوں شان فریزر کو ہم نے بہت ای میلز کی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہماری ای میل دیکھی ہوگی بھی نہیں دیکھی ہوگی مگر میرا کام کیا ہے کہ میں ای میل کروں ای میل کروں ای میل کروں ہم چاہتے ہیں جو نومیڈ کے لوگ جو اس سے لوگ راتے میں بھی ہیں تو میں ان کے لئے یہ بھی کبھی اناؤنس کرتا کہ نومیڈ ویزا جو ہے کینیڈا is going to announce یہ بہت اچھی بات تو یہاں پر اب میں کہہ رہا ہوں کہ کینیڈا جو ہے they are very much close and planning going to announce نومیڈ ویزا ابھی اناؤنس ہوا نہیں ہے but they are very much going to announce نومیڈ ویزا کیونکہ ہم ان کے اوپر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کیا مسئلہ ہوگا کہ ہمیں یہ بلائیں کون سامنے وہاں پر اگر ہم رک بھی گئے تو ہم ٹیکس دیں گے کام نہیں مانگیں گے آپ سے چکے نا؟ اچھا اب میں آپ کو میں طرح سائن کا دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا معاملہ سمجھ میں آ جائے ایک کہانی ہے کیا؟ کہانی یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں ایک کہانی یہاں اگر میں خبر سے دوں تو یہ ایک امروز کی بات کرتے ہیں جو یورپین ہے اور وہ اپنے آپ کو نومیڈ فیملی کا حصہ بتاتے ہیں نومیڈ کو اردو میں کہتے ہیں ڈیجیٹل خانہ بدوش ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ڈیجیٹل خانہ بدوش ٹھیک ہے اکثر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جب بھی بھی ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اس اثریں مت رہا کریں مجھ سے اگر کانسلنگ کروانی ہو تو آن لائن کر لیا کریں ٹھیک ہے نا؟ میں کب آؤں گا؟ مجھے خود نہیں پتا ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک بندے سے سنا ہے کہ ڈیجیٹل نومیڈ کی کلاس کھلنے والی ہے اور اس نے کہا کہ میں باقی امروز کہتا ہے کہ میں کینیڈا جانا چاہوں گا مجھے پسند ہے وہاں پر میں یہ کر رہوں گا وہ کروں گا یہ تمام باتیں وہ کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں شان فریزر کی تو اس کو کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ ایس ٹی ایم ٹی پر بلیف کرتا ہے ایس ٹی ایم ٹی کیا ہے جی؟ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ریازی اب آپس کی بات ہے سائنس کا مجھے پتا نہیں ہے انجینئرنگ میں ہوتا نہیں ہوں اور ریازی کا بھی میں ام اوکی وید، ام گوڈ وید ریازی میں اس کے اندر کام نہیں کرتا لیکن اگر آپ مجھے آئی ٹی میں ڈال دیں گے تو میں مجھے پتہ نہیں شاید میں آئی ٹی میں آتا ہوں اور میں کام کرتا ہوں اور میں آن لائن کے اندر کام کرتا ہوں دیجیل کام کرتا ہوں یہ میری دنیا ہے اس میں تو کچھ شک نہیں ہے اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جان فریزر نے کہا ہے وفاقی حکومت دیجیل خانہ بدوشوں کے لیے خصوصی ویزا جاری کرے گا اور یہ اعلان شان فریزر نے کر دیا ہے اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں ہماری ایمیل پر کیا یا کس کی ایمیل پر کیا یا اس نے محول دیکھا اور میں اپنے دوستوں کو کہا سب ایمیل کرو سب ایمیل کرو اس کو یہ کبھی نہیں کبھی تو کرے گا بہت ٹیم لگایا اس نے بارال مان گیا اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایمیل کے اندر یہ ہی بتایا کہ آپ کو نقصان کچھ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی دیں گے ہم ایمیگریشن ریفیوجیز اینڈ سیٹیزنشپ کینیڈا آئی آر سی سی کے ترجمان نے کہا انہوں نے گلوبل اس کو بتایا ہے کہ حکام اس وقت کینیڈا کو ڈیجیل خانہ بدوشی کے لیے ایک پسند کی منظر دور پر فروغ دینے کیلئے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نومیڈ جو ڈیجیل کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی طرف راغب کریں میں نے کہا کہ وہ کیا کہا کہ ان کی ضرورت ہے تو وہ کیا کریں گے اب راغب کریں گے وہ مارکٹ کریں گے وہ آپ کو آفر کریں گے ہاں آپ کہتے ہیں کہ کوئی اس کا قانون ہوتا ہے یہ قانون ہوتا ہے اس کا قانون یہ ہوتا ہے کہ کچھ بلک ایسے بھی ہیں جیسے پورتگال ٹائپ کنٹریز ہیں وہ ہمیں نیشنلٹی بھی آفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مہینے کا اتنا کماتے ہو خود کماتے ہو مطلب ہم تو خود ہی کماتے ہیں اگر خود کماتے ہو تو آپ کو ان کو پتہ ٹیکس ملے گا اگر ان کو آپ نیشنلٹی دے دیں گے تو آپ کو ہم نیشنلٹی دے دیں گے گرین کارڈ دے دیں گے جو گرین کارڈ والے ہیں نیشنلٹی دے دیں گے سٹیزنشپ دے دیں گے پاسپورٹ دے دیں گے تاکہ آپ کو پکا کیا جا سکے نمیڈل پکے ہوتے ہی نہیں آپ اس کی بات ہے لیکن بہرحال اگر آپ دے دیں گے آپ کی مہربانی ہے جلدی دیں گے تو اچھی بات ہے اب اس کے علاوہ اس بات اجازہ لیے جا رہا ہے کہ آیا دیگر تبدیعیں اس بات کو یقینی بنانے کیلئے ضروری ہوں گے کہ ڈیجیٹل خانہ بدوشوں کے پاس کینڈا کے اندر سے ورک پرمٹ مل جائے تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تمام جتنے بھی ہیں ڈیجیٹل کام کرنے والے وہ کینڈا چلے جائیں اور وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کو کوئی ورک پرمٹ آفر کرنے لگیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا ورک پرمٹ قبول کریں گے فرزمبل میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر مجھے وہاں پہ کمپنی بول دے کہ ہم آپ کو ورک پرمٹ دے رہے ہیں تو آئی ویل ریفیوز میں باؤنڈ ویزا نہیں لے سکتا کیونکہ وہ ویزا باؤنڈ ہوتا ہے آپ کو وہاں رہنا ہوگا کام کرنا ہوگا دو سال کا ویزا ہوگا ہم لوگ اتنی برداشت نہیں کر سکتے لیکن ہماری کہانی کچھ اور ہے لہٰذا ہم وہاں پر رہیں گے تو اپنی مرضی سے رہیں گے اپنا ڈیجیزل کام کریں گے اور جو وہاں سے ہمیں حاصل کرنا ہوگا ہم حاصل کریں گے کینڈا سے اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں ہم نیشنلٹی، سرڈیزن شیپ یا پی آر کی طرف ہم نہیں جائیں گے بکاوز وہ ہمارا این مشن نہیں ہے ہماری زندگی خورسی ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ لیجئے نمبر ون آپ لوگ اگر ڈیجیزل کام کرتے ہو یا آپ کسی کمپنی کے ساتھ ہے تو آپ کو پروف دینا ہوگا وہ اماؤنڈ کیا ہوگی مجھے بھی کنفرم نہیں ہے بکاوز انہوں نے بتائی نہیں ہے جب شان فریزر اناؤنس کرے گا جب وہ پریس کنفرنس کرے گا تو ہم اس کی پریس کنفرنس سن لیں گے اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا ایک سرڈن اماؤنٹ ہوگی اگر آپ کما رہے ہیں مثال دے رہا ہوں آپ کو ایک ہزار ڈالر پر مانت تو کوشش کریں اس کو بڑھانے کی جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں محنت کریں اگر آپ تین گھنٹے کام کرتے ہیں چھے گھنٹے کام کریں اگر آپ چھے گھنٹے کام کرتے ہیں آپ بڑھ گھنٹے کام کریں مگر اپنی آمندنی کو بڑھائیں کہ وہ لوگ جو کینیڈا میں رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی سہولت ہے کنفرم ویزا ہے بغیر سوال جواب کی ویزا ہوتا ہے کوئی نہیں پوچھتا آئلٹس کوئی نہیں پوچھتا ای سی اے کوئی نہیں پوچھتا بینک سٹیٹمنٹ کچھ نہیں پوچھتا پروف کے لئے مانگیں گے آپ سے میں نے کہا پوچھتے نہیں ہوں اس کو رکومنٹ تو دیں گے سب آپ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دینے پڑھیں گی اس ویزے کے لئے اس ویزے کے لئے علامہ عبال نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو کینیڈا آپ سے پوچھے جوب ویزا دیں آپ کو آپ کو جوب آفر مل رہی ہے تو لے لیں آپ کو سرڈیزنشپ پہ لگائیں آپ کو پی آر کے لئے جانا ہے شوق ہے آپ کو کینیڈا میں رہنے کا تو آپ کہتے ہیں یا اس میں رہنا چاہتا ہوں یا کہتے ہیں نہیں یار میں رہنا نہیں چاہتا اس کی بہت سری وجوہات ہیں میں آپ کو وجوہات دوں گا آگے اب مثال میں دے رہا ہوں آپ کو ایک وجہ لے لیجئے گا تاکہ آپ بولیں گے ایک وجہ کیا ہے کینیڈا کا مل رہا ہے پی آر مل رہا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مثال لے ہیں تین ہزارہ ڈالر کم آ رہے ہیں کینیڈین برابر کر رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور آپ کو کینیڈا میں رہنا ہے بچوں کا خرچہ ہے آپ کا خرچہ ہے وغیرہ وغیرہ اور آپ کو رینٹ پہ گھر لینا ہے تو آپ کے منتلی خرچہ کتنا بن رہا ہے آپ نے کہا کہ جی میرے سارے پسے خرچ ہو جاتے ہیں It's mean you are earning 3000 ڈالر but you are not saving your amount because آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں یہی amount آپ کو ملے گی ضرور چاہیں آپ کہیں پر بھی رہیں تو آپ پاکستان میں گھر ہوں اور تین ہزارہ ڈالر ملے ہیں تو کتنے مل گئے آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کوئی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے تو آٹھ لاکھ روپے کے اندر اگر آپ خرچہ نکالیں مہینے کا تو اپنا آپ خرچہ کلکولیٹ کر لیں باقی سارے پیسے بچ جاتے ہیں آپ کو اگر بچ جاتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ گھری میرا ذاتی ہے اور اس پیسوں کے اندر میں بہت اچھے جوکشن لے سکتا ہوں بہت اچھا پڑھ سکتا ہوں بہت اچھا رہ سکتا ہوں It's all dependent on you خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آنا کیسے ہے رہنا کیسے ہے کرنا کیسے ہے یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تمام چیزیں میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا میں نومیڈ کے اندر کام کرنے والے یہ ڈیجیٹل خانہ بدوش بننے کے لیے ایک ایکسکلوزیو ویڈیو کر دوں گا کہ بنتے کیسے ہیں کون کون سے کم آپ کر سکتے ہیں کیسے کیسے کام کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو مکمل معلومات ملے گی اس ویڈیو پر رہیے گا چینل پر رہیے گا لیکن good news اس ویڈیو میں یہ تھی کہ یس کینیڈا نے نومیڈ بیجرہ آغاز اب کر دیا ہے اور بہت جلد جو ہے جو لوگ ارننگ کر رہے ہیں وہ ہمیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں صرف اور صرف آفیس کے ویڈس اپ نمبر پر انسی نوٹ کو مت کرنا شروع کر دینا آفیس کو ویڈس اپ کیجئے کہ میری یہ ارننگ ہے میں کر سکتا ہوں تو ہم دیکھ لیں گے جو نومیڈٹ کے قانون آئیں گے آپ کے سانے پڑھوں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو چیک لسٹ پورے سمجھاؤں کہ یہ اگر ڈاکومنٹ پورے ہو رہے ہیں تو آپ can fly to Canada or you can fly to anywhere خودی کو کر بنا دیتنا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ